موسیقی ہاسیل کیا ہوا ہے کیا یہی ڈپلومیسٹی کی نیپال تک ہمارے خلاف ہو جائے مولڈیوز ہمارے خلاف ہو جائے شریلنکا سے سمرتھنا میں نہ ملے ہمارے پڑوسی دیش ہیں یہ چین سے سمبند خراب ہوں پاکستان سے سمبند صدرے نہیں ہیں اور اب امریکہ مائی باپ یہاں سب سے زیادہ چکر لگائے جہاں ٹرمپ کو مطلب بھگوان مانا گیا ہمارے ہاں تو ٹرمپ کی پوجہ بھی کی یہ کچھ بھگتوں نہیں ہیں جنگل میں بیٹھ کر سادنا بھی کری ہے ٹرمپ کا فوٹو آگے رکھ کر اور اب امریکہ نے بھی بھارت کو چیتاونی دے دی ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں نیپال کے ساتھ کیا ہوا تھا یا اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں مولڈیوز کے ساتھ کیا ہوا تھا مولڈیوز بہت ہی مطلب چھوٹے چھوٹے ٹاپو ہیں جو میں یہ نہیں کمگو ہم پر نربھر رہے ہیں لیکن ہمارے ساتھ رہے ہیں سن 2018-2019 میں بھارت نے جیسے کسی کی بازو مرودنے کا وہ ہوتا ہے کوئی کمزور ہو تو اس کی بازو مرودی جائے مولڈیوز کی بازو مرودنے کے لیے آٹا، آلو، پیاز اور انڈے ان کی جو سپلائی ہم کرتے تھے اس کو بہت کم کر دیا ان ایکسپورٹس کو بہت کم کر دیا اور اس سے بھارت اور مولڈیوز کے جو سنبند تھے وہ خراب ہوئے چین کی نگاہ شروع سے مولڈیوز پر رہی ہے کہ وہ وہاں پر اڈا بنا پائے لیکن ہم ابھی تک روکتے آئے تھے اس کے بعد احمد نیحان مولڈیوز کے ایک بہت بڑے ایمپورٹن نیتہ ہیں ان کو جون 2018 میں چار جون 2018 اسی سال ہوں جون کے مہینے میں بھارت میں نہیں آنے دیا گیا ہے اور پھر نیحان صاحب نے کہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ بلی کر رہا ہے اپنی گنڈا گردی دکھا رہا ہے اس کشیتر میں جس کے جواب میں ہماری External Affairs Ministry نے یہ کہا ہے بھی تک کہ ہم پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا ایک دفعہ ہمارے پاس جانکاری آئی تو ہم ناپ تک پہنچا دیں گے یہ ہماری چست Ministry of External Affairs ہے اب آپ آئیے نیپال پر جب 2014 میں موجودہ سرکار سطح میں آئی تھی تو ہم نے قریب 50% جو ہم Assistance دیتے تھے سہیتہ دیتے تھے نیپال کو وہ ہم نے کم کر دی نیپال کو اپنا ہی حصہ مانا کہ وہ تو اپنا ہی ہے اور اسی دوران چین نے دھائی سو کروڑ روپیہ اہد بڑھا دی ہم نے تمام چیزوں کی سپلائی بھی بند کر دی چین نے پیٹرول وغیرہ بھیجنا شروع کر دیا جنرکپور میں پردان سیوک نے ایک بہت بڑی میٹنگ اٹینڈ کری ریلی کو سمبودھت کیا اور اس کے بارے میں ہماری External Affairs Minister سوشبہ سوراج نے کیا کیا کہا ٹویٹ یہ کیا کہ پردان منطری کی ریلی کو سننے کے لیے لاکھوں کے سنخیہ میں بھارتی ہے وہاں پر تو وہاں کے جو leader of opposition انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھارت کا یہ رویہ جو ہے ہمیں پسند نہیں ہے بھارتی کیسے تھے وہ وہ نیپالی تھے ایک کارٹون بھی چھپا جب نیپال میں بھوکم پایا تھا تو بھارت ماں دکھائی گئی یا ماں دکھائی گئی جس کی ساڑی کا رنگ بائی چانس بی جے پی کے رنگ جیسا تھا بھگوہ اور ہرا اور اس کے عادے میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے بچے کے سر پر پٹی بندی ہوئی ہے تھوڑا سا خون ہے اور نیپال لکھا ہوا ہے نیپالی اسی بات کو پسند نہیں کرتے نیپال ایک الگ دیش ہے ایک الگ country ہے لیکن ہمارا روئیہ یہ ہے کی اپنے ہیں شری لنکا کے ساتھ بھی ایسے ہوا وہاں پر چین نے ایک بندرگاہ بھی بنایا ہے ایک ہوای ایڈا بھی بنایا ہے تو ان سب دیشوں کے بعد اب باری آئی ہے امریکہ کی آج کی خبر ہے یہ امریکہ نے بھارت کو سوچت کیا ہے بھارت کو صرف انفارم کر دیا ہے یہ کوئی آپس میں بیٹھ کر برابری کے سطر پر دو دیشوں کا آپسی فیصلہ نہیں ہے بھارت کو بتایا گیا ہے کہ دوسری دفعے ایک ایسی بیٹھک جسے 2 پلس 2 کہا جاتا ہے بہت مہتفبوند مانا جاتا ہے جس میں بھارت کی ویدیش منتری سوشمہ سوراج رکشہ منتری نرملا سیتہ رامن اور وہاں کے جو دیفنس سیکیٹری سیکیٹری اور ہوم سیکیٹری ان کو ملنا تھا اور تیہ کرنا تھا کچھ باتیں ہونی تھی بھارت اور امریکہ کے سمندھوں کو لے کر ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ بیٹھک نہیں ہو سکتی ہے اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے کیونکہ کارن ہی کچھ ایسی اب کارن کیا ہے کارن یہ ہے کہ ایک تو بھارت روس سے S400 مزائل سسٹم کھرینے کی بات کر رہا ہے امریکہ کہنا ہے کہ بھارت امریکہ کا کہنا ہے کہ بھارتی مزائل سسٹم نہ کھرے دیں اب امریکہ کون ہوتا ہے ہمیں بتانے والا کہ ہم کون سا مزائل سسٹم کھرے دیں روس سے ہمارے بہت پرانے رشتے رہے ہیں جو موجودہ سرکار نے بنا کے نہیں رکھے تھے بلاوا آیا یا خود چلے گئے ابھی راشترپتی پتن سے بات کر کے آئے ہیں پردان سیوک بینا کسی ایجنڈا کے کہا گیا this is a summit without ایجنڈا چین کے ساتھ بھی یہ ہوا بینا کسی ایجنڈا کے وہاں چلے گئے اور summit کوئی ایجنڈا نہیں ہے لیکن ایسی ہی summit کر کے آئے جہاں پر چین کے کومنٹیٹر نے یہ بھی کہا کہ ایسے summit تو بیسے اوباما کے ساتھ بھی ہوتے کچھ نکلتا نہیں ان سے بہرحال ایک تو امریکہ کا اعتراض ہے کہ روس کا سسٹم نہ خریدہ جائے مزائل سسٹم S400 دوسرا نورتھ کوریا سے رشتے نہ بنایا جائے یہ پچھلے سال اکٹوبر میں ویدیش منتری سوشمہ سواراج کو کہہ دیا گیا تھا اس کے بعد جب مئی 2018 میں ہمارے minister of state for external affairs وی کے سنگھ جنرل وی کے سنگھ وہ پیونگ یان گئے نورت کوریا کے راجدانی اور ایک surprise ویزٹ تھا بہرحال وہ جو بھی رہا ہوں سرکاروں کے بیچ تیسرا ان کا یہ کہنا سب سے بڑی شرط ہے کہ آپ ایران سے تیل خریدنا بند کرو پیٹرول خریدنا بند کرو کرو چار نومبر تک بند کر دو ورنہ ہم آپ پر سینکشن لگا دیں گے یہی وجہ ہے یہ میڈنگ نہیں ہو رہی ہے امریکہ کی دھمکی ہے یہی یہی کھوٹ نیتی کرنے کے لیے ہمارے پردان سے بگ گئے تھے اور گلے ملتے رہے ہیں ہم جا کر یہاں ٹرمپ کا جنرین منایا جاتا ہے انہیں کیک کھلایا جاتا ہے ان کی فوٹو کو تپسیا کر رہا ہے ایک آدمی ٹرمپ کا فوٹو لے کر کہ امریکہ اپنے اصلی چہرہ اب دکھانا شروع کر رہا ہے امریکہ کے لیے اس کے ہتھ ہی سب سے بڑھ کر ہے وہ نہ آپ کی پرواہ کرتا ہے نہ آپ کی جپھیوں کی پرواہ کرتا ہے نہ وہ وہاں کے ان اینرائز کی پرواہ کرتا ہے جو میڈیسن سکوئر پر موڈی 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 چل لاتے ہیں اسے اپنے سے مطلب ہے چار نومبر کی ڈیڈلائن ہمیں دی گئی ہے کہ ایران سے یا تو بلکل امپورٹ بند کرو یا بہت بڑی ماترہ میں پیٹرول لینا بند کرو اس کے بدلے سعودی ارے بیا سیریا سعودی ارے بیا یا ایراک سے لو اب ہماری ریفائنریز جو ہیں ساری وہ ایران کے تیل کے مطابق ہیں ان کا کہنا ہے کہ بیرلز کو تبدیل کر دیا جائے گا ان میں کوئی دکھت نہیں ہوئے گی ریفائنمنٹ میں بھی کوئی دکھت نہیں ہوئے گی ایران سے مطلب اب ہمیں بتائیے کہ ہم کیا امریکہ کی کولونی ہیں یا ہم کو ایسے چھوٹے موٹے بنانا ریپبلک ہیں جسے امریکہ دھمکا سکتا ہے سنے کتر کے جنگ مجھے یاد آ رہی ہے پاکستان کے ساتھ جب ہوئی جب بانگلہ دیش بنا تو امریکہ نے اپنا بیڑا بھیجا تھا ایک جنگ جہازوں کا بیڑا ائر کریر USS enterprise bengal کی کھاڑی میں اور ڈرے نہیں ایک دور یہ ہے کہ بار بار جا کے پرمپرے کرشتے ختم کر ان سے دوستی بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے چار نومبر تک ہمیں پیٹرول آئل جو کروڑ آئل ہوتا ہے ایراک سے یا بہت بڑی کٹاوتی کرنے پڑے رویٹرز کی ایک ریپورٹ آئی تھوڑے دیر پہلے آئی ہے کہ بھارت واقعی سوچ رہا ہے کہ ایران سے کروڑ جو کم آیات کیا جائے اس سے بڑی شرم کی کوئی بات نہیں ہوگی ہماری سوورینیٹی کے لیے ہماری سرب بھومتہ کے لیے اور ہماری آزادی کے لیے دو دن پہلے منگلوار کو ڈلی میں ایک کتاب کو ری لانچ کیا گیا چھبیس تاری کو اسے لکھا ہے اجو اے بوس اور جون ڈیال نے اس کو ری لانچ کیا گیا وہاں پر بہت سو لوگ بولے مارکتلی تھے اور بھی لوگ تھے لیکن یشون سینہ جب بولے تین باتیں انہوں نے ایسی کہیں جو بہت یشون سینہ صاحب نے کہیں جو چنتہ کی باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے اور من کو کو رہا رہا آئے کوٹ فیصلہ کیا گیا اتنا بڑا ویٹ بانترالے کا فیصلہ سرکار کا فیصلہ ارث ویوستہ کو لے کر ویٹ منتری عرون جیتی کو معلوم نہیں تھا کہ demonetization ہونے جا رہا ہے دوسری بات جو بڑی چنتہ کی بات ہے and i quote the home minister was not aware that the BJP was withdrawing support to the PDP resulting in the president's rule in JNK جیسے ویٹ منتری کو نہیں معلوم تھا کہ نوٹ بندی ہونے جا رہی ہے ویسے گرہ منتری کو home minister کو بھی نہیں معلوم تھا کہ جمہ کشمیر میں بھارتی جنتہ پارٹی PDP سے اپنا سمرتن واپس لینے جا رہی ہے اور وہ سرکار گرنے جا رہی ہے یقینا گورنر کا جب شاصل لگتر راج میں یہ گرہ منتری تک کو نہیں بتایا گیا کہ سمرتن واپس لیا جا رہا ہے ہمیں اس پر بھی جواب چاہیے جو ہمیں پوری پوری امید نہیں ملے گا تیسری ایک اور بات جو انہوں نے کہی وہ کا کہنا ہے کہ پچھلے سیشن ہوئے سرکار کے خلاف اس کے لئے پچاس لوگوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے سپیکر بار بار کہتی رہی کہ میں پچاس لوگ گننی پا رہی ہوں کیونکہ شور مچا رہے تھے باقی سارا وپکش خاموش بیٹا تھا اے آئی اے ڈی ایم اگلے چناؤں میں اگر کسی کا سپش بہومت نہیں آتا اور ووٹ لینا ہے سنسد میں کہ کس کی سرکار بنے اور ووائس ووٹ اگر ہو تو اس میں کوئی شخ نہیں دیکھتا کہ سپیکر کس کے ساتھ ہوں گی ایسے میں کوئی منورٹی سرکار بھی بن سکتی ہے 2019 میں کیا ہم چھ مہینے دیں گے ایک منورٹی سرکار کو چلتے رہنے کے لیے کیونکہ سپیکر نے بنوادی ہے اور چھ مہینے میں کیا کیا ہو سکتا ہے آپ سب جانتے ہیں یہ تین بہت باتیں بھروسہ اٹھ چکا ہے جیسے لوگوں کا ہم ان تینوں کے ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے دو وائر نیوز اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو چھوٹی گھنٹی بنی ہوئی ہے اس کو دبا دیں تاکہ جب بھی جنگن من کی بات کا نیا ایڈیشن آئے وہ آپ تک پہنچ جائے جو آفتے میں چار دفعے آتا ہے منگلوار بودھوار ویروار اور شکر بار